لہور ہائی کورٹ بار الیکشن نتائج کا اعلان آسمان جھانگیر گروپ کے حفظ الرحمن صدر منتخب کبیر احمد چودری نائب صدر کی سیٹ پر منتخب ہو گئے پیاز احمد رانجاز سیکیٹری لہور ہائی کورٹ بار کی سیٹ پر کامیاب انصر جمیل گجر فینانس سیکیٹری بن گئے حامیو کا جشن نارے بازی پاکستان کرنی لیور انسٹیوٹ اینڈ ریسرچ سنٹر میں مبینہ بے دابتگیاں تحقیقات مکمل پچاس کروڑ روپے کا ٹھیکہ بدنیتی کی بنیاد پر دیا پی کئی ایل آئی کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر سعید اختر پر بھی ملاوث ہونے کا الزام ڈاکٹر سعید اختر سمیت اہم ملزمان کے خلاف مقدمات کی سفارش چیف ایکزیکٹیو انفرسٹرکچر مجاہد شیر دیل پر قوائد کی خلاف ورزی کا الزام تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی چھوٹے مقدمات بنائے گئے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا عدالتیں جب بھی بلائیں گی ہر صورت پیش ہو جاؤں گا شہباز صلیف کی جیل میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو آسان اقبال کے امراض کیمپ جیل پہنچے خاجہ برادراندھ، حنیف عباسی، حافظ نمان، فواد حسن فواد اور آہد چیما سے الگ الگ ملاقاتیں نیپ کیسی سے متعلق تبادلہ خیال سینئر صحافیوں کے مریم نواز سے ملاقات کیمرہ سر پر لگنے کے حوالے سے آگاہ کیا کوئی جان کے ایسا نہیں کر سکتے یہ کیمرہ مین میرے چھوٹے بھائی ہیں بولی میاں نواز شریف کی صحت بہتر ہے دعا کریں وقت گزر جاتا ہے سچ سامنے آتا ہے انشاءاللہ اچھا وقت بھی جلد آئے گا مریم نواز نواز شریف نورو سے جنہ ہاسپیٹل میں زیر علاج نواز شریف کی انجیوگرافی کب ہوگی کہاں ہوگی ماملہ حل نہ ہو سکا شریف خاندان نے چپ سادلی ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان بھی انجیوگرافی سے متعلق سوال گول کر گئے علاج سے متعلق بہتر معلومات پرنسپل عارف تجمل دیں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو جنہ ہاسپیٹل انتظامیہ کی بھی پورے سرار خاموشی شریف برادران اپنی بیماری کا علاج ملک سے باہر ڈھونڈتے ہیں شریف برادران اقتدار میں ہو تو اچھا باہر ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں آصف زرداری کا فیوز اڑ گیا تحریک نہیں چلا سکے جس دن چاہوں گا پی اے سی میں چلا جاؤں گا شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس پولیس کا اے فرض مدد آپ کی مگر سمجھائے کون لاہور پولیس کا صدرنے سے انکار پولیس گردی کا ایک اور واقعہ دیفنس بی بلوک میں پولیس اہلکار دیواریں پھیلان کر بیوہ خاتون کے گھر میں داخل پولیس اہلکار داماد کو پکڑنے کے لیے آئے گھر کے دروازے توڑ دیئے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا الزام لاہور بیوز نے واقع کی فوٹیج حاصل کر دی آشیانہ کیس میں شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وفاقی بوسرہ نے پروپاگنڈا مہم چلائی ملزن کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے یہ کونسی مدینہ ریاست ہے جہاں لوگوں پر تحمتیں لگ رہی ہیں شہباز شریف اور سعاد رفیق پر ایلزاباد بے بنیاد ہے علیم خان سمیت تین مزرعہ نے الزام لگنے پر استیفے دیئے نداروں کی کاروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گورنر پنجاب چہدری سرور کی میڈیا سے گفتگو گورنر ہاؤس میں شیلٹرز ہوم کیلئے کمبل اتیار کرنے کی تقریب سپیکر قومی اسمبلی اسد پیسر کی بھی گورنر پنجاب سے ملاقات دو طرف آمور پر تبادنے خیال شہالم مارکیٹ میں بابا چور گینگ سرگم 65 سالہ چور کی واردات کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول ملزم مہارت سے پرس لفافے میں ڈال کر فرار ہو گیا شہر میں گیارہ سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر کا موقع تبدیلی سرکار کا آج ماہ بعد تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ فنڈس چاری لیے کی ریوائز پی سی ون کی تیاری شروع پنجاب یونیورسٹی کا ایک سو اٹھائیسوہ کنوکیشن 38 امیدواروں میں پی ایس ڈی کی ڈگرییاں تقسیم ایم فل کے ایک سو بیس مانسٹرز کے چانوے بی ایس آنرز کے اٹھتر طلبہ کو ڈگریوں اور میڈل سے نواز آگیا کی وویس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد مختل شباجات کے سبراہن کے شرکت حکمت نے کسام دوست اقدامات کیے آئل سیٹ کو فروغ دے رہے ہیں ماضی میں ایگری کلچر مارکٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی جلد ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لائیں گے سبائی وزیر زراد ملک نمان لنگڑیال کی لہورچے مرامت عدیداروں سے ملاقات میں گفتگور جلانی پارک میں پنجاب سیٹ کارپوریشن اور لاہورچ چیمبر کے مابین ٹی ٹوینٹی میچ بھی دیکھا زیاہ اینڈ شاہ لاؤ ایسوسی ایٹس اور لیگل کنسلٹنس کی جانب سے اجلاس تینکہ جیل سے رہا ہونے والے بے گناہ بچوں اور والدین کی شرکت ایڈوکیٹ معظم ملیشہ نے کہا بے گناہ افراد کی رہائی کے لیے قانونی معاملت جاری رہے گی اب تک آٹھ سے زائد بچوں کو رہائی دلوائی ریال گاؤں میں ساپکٹن پنجاب اسملی رانہ تجمل حسین کی نماز جناز آبان پرویس ملک رانہ موشر اقبال شیخ روحیل اصغر میر لاہور یاسین سہول سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کی شرکت عزیز و قارب اہل علاقہ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کا تعلیمی میدان میں نمائع کام طلبہ کو چھپی صلاحیت اجاگر کرنے کے شاندار مواقع فراہم سیلانہ ٹاکرے کے چوتھے روز بھی پرجوش نظرائے طلبہ چالیس ٹیموں کا درمیان اردو پنجابی انگریزی کے تقریری مقابلے تنسو مزا سنگل اور گروپ ڈانس پرفارمنسز کا بھی شاندار مزاہرہ طلبہ رے آواز کا جادو جگہ کر بھی خوب ٹیلنٹ دکھایا اطالوی سفیر کا لاہور اجائب گھر کا دورہ گیلری بھی دیکھی ڈائریکٹر اجائب گھر سمن رائے کی گھر ملکی سفیر کو بریفنگ اطالوی سفیر بولے یہاں کر بہت اچھا لگا تاؤن کرنے کی تیار ہے چال پروڈکشن بیورا کی بچوں کی تطلی گھر کی سیر بچوں کی موز مستیاں پارکوں اور سیرگاہوں کی جی بھر کر سیر دوستوں کے ساتھ گھر شاپ بچوں کو تعلیم اور تفریقی سہولیات مہیا کرنا ہماری ترجی ہے چیئر پرسن سارا احمد